دوستو آج ہم آپ کو چونکاں دینے والے ہیں کیونکہ آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ ہمارے پر دادا کے بچپن سے گھر گھر میں استعمال ہونے والا شربت روح افضہ آخر بنتا کیسے ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آنے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ شربت روح افضہ کا استعمال کرنا صحیح ہے یا نہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو دوستو روح افضہ بنانے کے لیے سب سے پہلے شوگر سیرپ کو بنانے کا کام شروع ہوتا ہے اس کے لیے چینی کو اوپر لگے ڈمپنگ پلانٹ میں ڈالا جاتا ہے اگلے مرحلے میں ڈمپنگ پلانٹ سے چینی نیچے لگے بوائلر ٹینگ میں سٹور کی جاتی ہے اس بوائلر ٹینگ میں گرم پانی پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے جس میں چینی جل ہی گھل جاتی ہے مزید اچھی طرح سے چینی کو اس پانی میں گھولنے اور اس کا شیرہ بنانے کے لیے اسے مزید ایک سو پندرہ ڈگری تک بوائل کیا جاتا ہے ایسا کرنے سے چینی محلول بن جاتی ہے جسے آپ شیرہ بھی کہہ سکتے ہیں دوسرے مرحلے میں جوس ڈوزنگ ایریا میں پائن اپل اور اورنج جوس کو ایک بڑے ٹینگ میں ڈالتے ہیں جوس ڈوزنگ ٹینگ میں جوس ڈوزنگ لائن بھی موجود ہوتی ہیں جو کہ ڈائریکٹ شوگر سیرپ بنانے والے ہارڈ بوائلر ٹینگ سے ملی ہوتی ہیں یہاں شوگر اور مکس کے ہوئے جوس کو بوائلنگ ٹینگ سے نکالا جاتا ہے اور پھر فیلٹریشن کے بعد اسے آگے بھیج دیتے ہیں ہولڈنگ ٹینگ میں جو کہ بوائلنگ ٹینگ سے ٹھیک ایک فلور نیچے ہوتا ہے یہاں بننے والے شربت کا فلیور تیار ہوتا ہے شربت کا فلیور آتا ہے ارک سے جو کہ ہرب ڈسٹلیشن پروسس کے بعد ہوتا ہے تو چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ارک بنتا کیسے ہے اس کے لئے خس نیلوفر گلاب پودینہ اور منکہ جیسے کئی مختلف ہرب کو ایک بڑی جالیدار بکٹ میں رکھتے ہیں اور پھر ان بکٹ کو گرم پانی سے بھرے ہوئے ہرب ڈسٹلیشن ٹینگ میں رکھ دیتے ہیں اور ٹینگ کو مضبوطی سے بند کر دیتے ہیں اور ہرب کو اندر رکھے ٹینگ کے پانی کے ساتھ بوائل ہونے دیتے ہیں ایسا کرنے سے یہ ہرب بوائل ہوتے پانی کے ساتھ ایک خوشبودار اسٹیم چھوڑتے ہیں اس اسٹیم کو یہ ٹینگ تھنڈا کر کے محفوظ کر لیتے ہیں جسے یہ ارک کہتے ہیں یہ ٹیکنک بہت ہی پرانی ہے جسے آج کے دور میں بھی یہ فیکٹری نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے اور بہتر طور پر استعمال کر رہی ہے اب اگلا محلہ آتا ہے کلرنگ کا یہاں بنتے شربت کا رنگ ہوتا ہے ایک دم سرخ اور لال یہ کلر اس شربت کو ملتا ہے پرمنٹ فوڈ کلر سے جس کے لیے کلر کو ڈوزنگ ٹینگ میں ایڈ کرتے ہیں شگر سیرپ اور جوس کو مکسنگ ٹینگ میں ڈالنے کے بعد باری آتی ہے کلرنگ اور ارک کو مکسنگ ٹینگ میں ڈالنے کی ان تمام چیزوں کو ایک گھنٹے تر خوب آپس میں اچھی طرح مکس کیا جاتا ہے اب اس بنائے گا شربت کے سیمپل کو ٹیسٹ کے لیے لیب میں بھیجا جاتا ہے اور پھر ٹیسٹ کیلئے ہونے کے بعد اسے بوٹلنگ کے لیے آگے روانہ کر دیا جاتا ہے بوٹلنگ کے لیے کنویئر بیل پر سب سے پہلے بوٹل کو فکس کیا جاتا ہے اور پھر انہیں مائکرو فلٹر ویو سے واش کیا جاتا ہے مائکرو فلٹر ویو یعنی تیز پریشر والی ہوا سے ان کی صفائی کی جاتی ہے پھر انہیں آگے فلنگ اسٹیشن کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے جہاں ان بوٹل میں آٹومیٹک فلنگ مشین شربت بھر دیتی ہے اس مشین سے ایک منٹ میں دو سو پینسٹ بوٹل تک بھری جا سکتی ہے اس مشین میں بوٹل کو فل کرنے کے بعد ان پر ڈھککن لگا کر انہیں سیل کر دیا جاتا ہے اور پھر آگے اسی مشین سے ان کی لیبلنگ بھی ہو جاتی ہے اور پھر کاریگر انہیں ڈبے میں پیک کر کے آگے مار کے ڈروانہ کر دیتے ہیں جہاں سے انہیں ہم خرید کر گھر لاتے ہیں اور اس کے ذائقے سے لطف اندوس ہوتے ہیں اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس شربت میں کوئی بھی آرٹی فیشل فلیور نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ یہ شربت پوری دنیا میں اپنے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے اور ہر ملک کے لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ نہیں جانتے آپ کی ایک چھوٹی سی لائک ویڈیو بنانے میں ہونے والی ہماری ساری تھکن کو دور کر دیتی ہے موسیقی